دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے اور میں یہاں آکے مجھے لگ رہا ہے کہ میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے اور تمام ان نیتاؤں کو لیے شرم کی بات ہے میں کہوں گا کہ جلا پرشاسن کے لیے بھی بڑی شرم کی بات ہے یہ کوئی گاؤں میں نہیں کھڑے ہم یہ میں کہوں گا کہ ہمارے شہر کا وار نمبر اکیس جو کہ میں کہوں گا انڈسٹری اسٹیٹ کے بالکل سامنے جسے ہم ڈھنڈا بدر بھی کہتے ہیں پروانہ ڈھنڈا بدر وار نمبر اکیس کی حالت دیکھیں مجھے لگتا ہے دور دراج گاؤں کی سڑکیں اس سے اچھی ہیں آپ نے بھی دیکھا یہاں پہ بڑی گارییں بھی جو یہاں سے نکل رہی ہیں وہ بھی نیچے کھڑوں میں ان کے تائر فسرے ہیں ان کے چیمبر نیچے لگ رہے ہیں اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہوگی ایک طرف تو پرشاسن کی بات کروں یا سرکار کی بات کروں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ یہ ڈیجٹل انڈیا بن رہا ہے سمارٹ سیٹی بن رہی ہے یہ جلا مکھیالے سے ماتر مجھے لگتا ہے کہ دو کلومیٹر کی دوری پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ علاقے کے بزرگ نوجوان یہاں پہ کھڑے ہیں اور سب سے بڑی بے شرمی دیکھئے کہ یہ کوئی ایک دو مہینہ نہیں دو سالوں سے لوگ یہاں پہ کس حالت میں جی رہے ہیں یہاں پہ پیدل نہیں چل سکتے آئے دن یہاں پہ ٹو ویلر گر رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں لوگوں کو لگ رہی ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں پرشاسن سے کہ پرشاسن کہاں پہ سویا ہوا ہے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں نیتاوں سے چاہے وہ کسی بھی پانچی کے ہو مجھے یہاں کے پتہ چلا کہ یہاں پہ پوچھتر مندر ہے پوچھتر گیم سل ہے وہاں پہ نیتا یہاں پہ مہتا ٹیکنے آتے ہیں اسی سلک سے ہو کے گزرتے ہیں لیکن کسی نے بھی یہ حمد نہیں کی کہ گاؤں کے لوگوں کو کس حالت میں آرہا ہے اس کی تو یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے کھرونوں کا کم سے کم پیچ ورک بھی ہو جاتا لوگوں کو تھوڑی ریلیف جرور ملتا لیکن میں جانتا ہوں لوگ یہاں پہ ووٹ مانگنے آئیں گے الگ الگ پارٹیوں کے لوگ جہاں پہ ووٹ مانگنے آئیں گے میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں لوگوں کو میں کہتا ہوں جو بھی ووٹ مانگنے آئے گا میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو جوتوں کا ہر پناکہ یہاں سے باہر بیجا جائے کیونکہ کیونکہ میں یہاں پہ صرف یہ ایک کوئی باشن دینے کی بات نہیں ہے مجھے دل سے دکھو یہاں آکے میں نے سوچا بھی نہیں تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ سی بریج والوں نے بری حالت کی ہے اور مجھے لگا کہ جو شہروں میں تھوڑی تھوڑی گلییں ٹوٹی ہیں ویسا ہی ہوگا لیکن یہاں تو میں کہہ رہا ہوں کہ بتر حالت ہے اور پرشاسن سویا ہویا ہے سرکار سوئی ہوئی ہے آج میں آپ کے میڈیا کے مادین سے یہ بتانا چاہتا ہوں خاص طور پر ہماری جو ڈی سی میم ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کل اور پرسو دو چھوٹی ہیں اس کے بعد دی سی میم یہاں پہ آئیں نہیں تو منگلوار کو میں ان لوگوں کے ساتھ دی سی میم کے پاس جاؤں گا ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ آئیں اپنی گاری لے کے آئیں اور دیکھیں کہ گاری کی کیا حالت ہوتی ہے آپ کیسے یہاں پہ چلو گے اور آپ وہیں سے اندازہ لگاؤ گے لوگ کیسے چل رہے ہیں اس کے بعد ابھی میں سیوریج والوں سے بھی بات کروں گا دیش دنیا کی ہر خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فالو کریں ڈینک سویرہ ٹی جی یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام ایکس اور وٹس ایپ چینل پر موسیقی